السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ور چینل ناظرین اکرام آج افوان امن معاہدے کے مستقبل کی بات کرتے ہیں افوان امن معاہدہ جو کہ امریکہ افوان طالبان اور افوان گورنمنٹ کے درمیان پیتا ہے پایا تھا اور پاکستان کا اس میں ایک بہت اہم کردار تھا افوانستان میں امن کی امیدیں پیدا ہونے کے بعد ایک بار پھر نئے تاتل نے سر اٹھا لیا ہے اور ایک نئے شوشہ اٹھایا جا رہا ہے گو کہ اخوان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ اگر طالبان نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی تو امریکہ اور نیٹو افواج چودہ ماہ کے اندر افوانستان سے نکل جائیں گے لیکن پھر بھی ناظرین اکرام معاہدے کی خلاف وردی کرتے ہوئے طالبان نے اخوان افواج پر حملے شروع کر دیئے ہیں آٹھ مارچ کو اخوان طالبان نے کہا ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں اور اس سے توڑنے کا ارادہ بلکل بھی نہیں رکھتے یہ اعلان طالبان کے قطر میں دفتر کے ترجمان سوہیل شاہین نے ٹوئٹ میں کیا سوہیل شاہین ناظرین اکرام طالبان کے ایک سرکردہ رہنما ہے اور طالبان کی دور حکومت میں وہ پاکستان میں نائب سفیر بھی رہ چکے ہیں اور وہ پشتون ہے اور ان کا تعلق اخوانستان کے صوبے پکتیا سے ہے انہوں نے پاکستان میں بین الاقوامی اسلامی انویسٹی اسلامباد سے تعلیم حاصل کی تھی اور اس سے وہ پاکستان کے خاصے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں دوزار ایک کے واقعات کے بعد وہ حسب اسلامی کے ذریعہ انتظام پشاور میں شمساتو مہاجر کیمپ اور حسب اسلامی کا اخبار بھی نکالتے رہے اور اس میں کالم بھی لکھتے رہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ حسب اسلامی کی بنیاد 1974 میں گلبدین حکمت یار نے رکھی تھی اور اس کا بنیادی کام اخوانستان میں ترقی پسند اور ربرل خیالات کو روکنا تھا اور اس کا اختتام کرنا تھا اور اس میں زیادہ تر پشتون شامل تھے اور یہ اخوان المسلمین اور ابو العالی مدودی کے جماعت اسلامی کے نظریات پر کار بند رہی ہے اور ان کے منصوبے پر عمل درامت کرتی رہی ہے حکمت یار جو اس وقت ستر سال کے ہیں اور انہوں سے ترانوے سے چورانوے میں ایک سال کے لئے اخوانستان کے وزریعظم بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت براندین ربانی صدر اخوانستان تھے جب یہ کام کرتے تھے اخوانستان میں ایزا وزریعظم ناظرین کرام اخوانستان میں اشرف غنی کی حکومت نے پچھلے چند سال میں قیام میں امن کے لئے جو کوششیں کی ہیں وہ واقعی خوشائند ہے اور ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ دوزہ سولہ میں حضب اسلامی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا جس کے تحت حضب اسلامی کو تشدد تر کر کے اخوان افواج میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں پاکستان کی کیمپوں سے نکل کر واپس اخوانستان جا کر عباد ہونے کا کہا گیا تھا اور اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ گلبدین حکمتیار بیس سال بعد واپس قابل آ جائیں گے اور اس معاہدے کی روشنی میں دوزہ سترہ میں اخوان درخواست پر اقوام متحدہ نے جو حضب اسلامی پر پابندیاں آئیر کیتی وہ بھی اٹھا لی تھی اور پھر دوزہ رٹھارہ میں سینکڑوں قیدی جن کا تعلق حضب اسلامی سے تھا اخوان حکومت نے رہا کر دیئے تھے ان کے مطالبات کے مطابق اور مئی دوزہ سترہ میں حکمتیار قابل واپس آ گئے تھے اور بیس برس پہلے انہیں قابل پر طالبان کے قبضے کے بعد وہاں سے بھاگنا پڑا تھا اور وہاں سے وہ بھاگ نکلے تھے ناظرین اکرام اس معاہدے کے بعد توقع کی جائر تھی کہ اخوان طالبان بھی اس مثال پر عمل کرتے ہوئے تشدد سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اور اپنی اس خانہ جنگی سے جان شرعا لیں گے اور افغانستان کے آئین کو تسلیم کر لیں گے اور ایک پر سکون زندگی گزاریں گے مگر افسوس ایک طویل عرصے کے بعد مذاکرات کے بعد جو معاہدہ وہ چند دن بھی نہ چل سکا گو کے سوئل شاہین اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے پر عمل درامت تسلی بخش طور پر آگے بڑھا ہے لیکن امریکی حکام کے دعوے مختلف اور ان کی جانب سے آئیں بائیں شاہین کیا جاتا ہے کبھی پریکس کانفرنس میں کیا کہا جاتا ہے کبھی کیا کہا جاتا ہے وہ کوئی ایک پوائنٹ آف ہی نہیں اپناتے تو اس دوران امریکی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ طالبان امریکہ سے کیے گئے امن معاہدے کا پاس نہیں رکھنا چاہتے اور جلدی یہ معاہدہ بلکل ختم ہو سکتا ہے اور اس کا تختام ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی امریکی صدر ٹرمپ نے بھی خچہ ظاہر کیا کہ امریکی افواج کے انخلاق کے بعد طالبان حکومت افوان حکومت کو شکست دے کر اقتدار پر قبضہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی خچہ ظاہر کیا کہ افوانستان کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا کیونکہ ان کے لیے کیونکہ یہ ٹرمپ نے ان کے لیے اقتدار ہاتھ سے جانے کی خطرے کی گھنٹی بجا دیا اسی طرح کی باتیں وہ روس کے مقابلے میں یورپی موالک کے بارے میں بھی کر چکے ہیں اور وہ بلکل دروست ثابت ہوئی ہے ناظرین پچھلے چاند ماں میں جہاں ایک طرف طالبان نے افوان حکومت کے الکاروں پر بے تہاشا حملے کی ہیں وہی امریکہ نے بھی طالبان کے ٹھکانوں کو بری طرح نشانہ بنایا اور خود صدر ٹرمپ بھی کہا چونکہ افوانستان میں امریکی فوجیوں نے ہزاروں کی تعداد میں جنگجووں کو حلاق کیا ہے اور ان کا بہت بھاری نقصان کیا ہے لیکن ساتھ ہی ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب افوانستان کے لوگوں کو یہ کام خود کرنا ہے یعنی یہ لوگ خود ہی آپس میں لڑ مڑے اور خود امریکہ جس نے تبقیباً بیس سال پہلے افوانستان پر حملہ اور قبضہ کیا اب ہسی خوشی باہر نکل جانا چاہتا ہے اور افوان لوگوں کو آپس میں پھسانا چاہتا ہے تاکہ وہ آپس میں لڑ مڑ کر ہی مر جائیں اور آپس میں اختلافات ان کے قائم رہیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے محایدے میں جو کہ دوہا میں ہوا تھا اس میں دونوں فریقوں نے وعدہ کیا تھا کہ قیدی رہا کیے جائیں گے اور مطلب جنگ کی صورتیات سے جان شڑائے گی جائے گی غیر ملکی فوجی نکلیں گے اور افوان حکومت کے ساتھ طالبان مذاکرات کا آغاز کریں گے جن میں ابوری حکومت کے قیام پر بھی گفت و شنوک کی جائے گی ان پر بات چیت کی جائے گی جس کے بعد چودہ ماہ میں امریکی اور نیٹو فوج افوانستان سے نکل جائیں گی اور جن کی تعداد اس وقت بارہ ظاہر ہے اور افوانستان سے ان فوجیوں کی جان شڑا دی جائے گی ناظرین اکرام گزشتہ دو عشروں میں عالمی تحادیف افواج کے ساتھ تین ہزار فوجی مارے جا چکے ہیں جبکہ افوان حکومت امواد کا انتظر ایک لاکھ تک بتاتے ہیں اب معاہدے کی بات سب سے زیادہ خوف کا شکار افوان خواتین ہے جنہیں خچا ہے کہ ایک بار پھر طالبان اقتدار میں آ کر خواتین کو گھروں اور بھرکوں میں بند کرنے کے اقدامات کریں گے اور ان پر سختی برتیں گے جس سے خواتین کے ایک حقوق کی پامالی ہوگی اور یہ افوان کیلئے افوانستان کیلئے ایک بہت نقصاندے ثابت ہوگی بات یہ بات ایک حقیقت بھی ہے جس سے جھٹلائے نہیں جا سکتے کہ طالبان نے اپنے پانچ سالہ دور میں افوانستان کو سیکھڑوں سال پیچھے لے جانے کی کوشش کی جس کا خمیازہ افوان اقوام کو بھگتنا پڑا اس دور کی واپسی ناظرین اکرام ایک علمیہ ہوگی اور ایک بہت نقصاندے بات ہوگی اور پورے خطے کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا ایک اور اہم بات افوان حکومت کے اندرونی اختلاح طفات بھی ہیں جو کہ انہیں بپھرنے میں بہت اہم مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کے لیے اور اسی کے مطابق ناظرین اکرام اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹیو یا وزریعظم مختلف خیالات کے حاملے اور ان کے درمیان ایک ابہام پائے جاتا ہے ایک طرف عبداللہ عبداللہ نے صدارتی انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دی اور دوسری طرف طالبان بھی اشرف غنی کو افوانستان کا قانونی صدر تسلیم نہیں کرتے اور انہیں صدر ماننے سے انکار کرتے ہیں اس معاملے میں ایک اور کردار امرالہ صالحہ کا ہے جو فروری دوہزار بیس میں افوانستان کے لیے نائے نائے صدر بنائے گئے ہیں اس سے قبل وہ افوانستان کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور افوان جاسوس ادارے کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں امراللہ صالحہ ناظرین اکرام تاجیک اور احمد شاہ مسعود کے ساتھیوں میں بھی یہ شامل تھے اور ان کا ایک اہم کردار ہے اور اب ناظرین اکرام تازہ ترین سلطیال یہ ہے کہ عبداللہ عبداللہ بھی خود کو منتخب صدر بنانے کا اعلان کر چکے ہیں گو کہ انہیں امریکی قابض افواج کی حمایت حاصل معلوم نہیں ہوئی اور اب دونوں صدار کے دعوے داروں نے اعلان کر دیے کہ وہ صدر کے حلف اٹھائیں گے اس لیے صورتحال دلجسپ اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور ایک بہت گمبیر صورتحال ہوتی جا رہی ہے ممکن ہے کہ امریکی اشرف بنی اور عبداللہ عبداللہ دونوں کو فارق کر کے صدر امراللہ صالحہ کو صدر بنا دے اور یہ خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مگر کیا یہ سب اخوان عوام اور طالبان کو قابل قبول ہوگا ناظرین کرام اس کا انتظار کرنا پڑے گا اس فیصلے کا یہ تو آنے والے وقت میں معلوم ہوگا اور اس معاملے میں پاکستان نے طالبان سے ہمدردی کا برملہ اظہار کیا اور اس ہمدردی کی ہم نے بھی باری قیمت چکائی ہے اور ہمیں آگے بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی طالبان ایک قرون وستہ کی شدت پسند ذہنیت کی اکاسی کرتے ہیں اور اس کا مظاہرہ وہ بار بار کر کے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتھار چکے ہیں اور ایک باری نقصان پاکستان اور امریکہ کو پچھا چکے ہیں اور پورے خطے کو اس صورتیال میں طالبان کا اخوانستان پر قبضہ سب کے لئے نقصان دے ہوگا تو آنے والے وقت میں دیکھیں ناظرین کرام اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق مزید بھی بتاتے رہیں گے آپ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبکائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں